ایران کی مسائلوں کا خوف اسرائیل اور امریکہ کو اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ ایران کی بیلسٹرک مسائل پر امریکہ نے پابندی لگا دی ہے اتنا ہی نہیں پابندی لگاتے ہوئے آپ کو بتا دوں کہ یہ خبر آ چکی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں بات آ چکی اور ایکسکلوزیو خبر آپ کو دے رہا ہوں ایران کی بیلسٹرک مسائل پر پابندی لگاتے ہوئے امریکہ نے ایران کے ایک سینئر ادھیکاری کو بھی بین کرتے ہوئے ان کے ساتھ جوڑی جو کمپنیز ہیں ان کو بھی بلیک لسٹ کر دیا ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ شخص ہیں محمد آری حسینی ان کا نام ہے ایران سے ہیں اور ان کی بہت ساری کمپنیز ہیں جن میں سے ایک کمپنی پر پابندی لگا دی گئی ہے ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے کیونکہ یہ فنڈ کرتے تھے ایران کی بیلسٹرک میزائلز کو اور آپ کو بتا دوں کہ ایران کی بیلسٹرک میزائلز نے پابندیوں کے باوجود ایران پر اتنی پابندیاں لگی بھی تھی اس کے باوجود اس نے کم پیسے میں پورا دم لگا کر بیلسٹرک میزائلز میں اتنی ترقیہ حاصل کرنی کی یو ایس یعنی امریکہ اور ازرائیل کی نیند حرام ہو گئی اس سے پہلے ایران نے ایرابل پر بارہ راکٹ میزائل ادا کر ازرائیل اور امریکہ کی نیند اڑا دی تھی جس کے ایکشن کا ریاکشن اب امریکہ نے یہ دیا ہے دوستو اس کے ساتھ آپ کو بتا دوں ایران نے اپنے ہی دیش کی مہیلاؤں پر پابندی لگا دیا ہے کہ وہ فوٹبال میچ نہیں دیکھ سکتی جہاں دوستو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایران میں ورلڈ کپ سوکر ہونے والا تھا ایران میں جس کی ٹکٹس بھی بک چکی تھیں اور مہیلاؤں نے بھی کافی زیادہ تعداد میں ایران کی مہیلاؤں نے ٹکٹ خرید دی اب ایران کی سرکار نے پابندی لگا دیا ہے کہ مہیلائیں نہیں دیکھ سکتی یہ میچ اس کی آلوچنا سوشل میڈیا پر شروع ہو چکی ہے ایران کے اندر ایران کی سرکار نے یہ پہلی بار کوئی اس طرح کی بات کری ہے جس کی آلوچنا کرتے ہوئے کئی سارے نیوز سنستان اور کئی سارے لیش اور کئی سارے لوگ ایران کے اس فیصلے کو طالبانی حرکت سے جوڑ رہے ہیں اب اس کے خلاف ایران کی مہیلاؤں نے مشہد میں زوردار پردنشن کیا ہے اس لیے کے ساتھ ایران کے لیے ایک بڑی خوشخبری کی بات سرگئی لاوروس روس کے ودیش منتری نے کہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آنے والے کچھ ہفتے یا کچھ دن کے اندر ایران کو نیوکلئر ڈیل میں جیت مل سکتی ہے یعنی نیوکلئر ڈیل حاصل کر سکتا ہے وہ ڈیل کمپلیٹ ہو سکتی ہے روس تو خود یعنی روس کے ودیش منتری سرگئی لاورو خود پہنچے ہوئے ہیں چین اس کے بعد ایک بڑی خبر آئی ہے کہ ایران کے ودیش منتری بھی اس وقت چین میں موجود ہیں اور کئی سارے ڈیلز پر بات چل رہی ہے آپ کو بتا دوں کہ ایران کو تگڑا جھٹکا کوئیت نے دیا ہے آپ کو بتا دوں درہ عرش گیس کو ایران نے اپنا بتایا تھا کہا تھا اس میں ہم بھی میمبر ہیں تو آپ کو بتا دوں کہ کوئیت نے ایران کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں ایران کا کوئی رول نہیں ہے یہ درہ عرش گیس صرف سعودی عرب اور کوئیت کی ہے اسی مدیوں کو لے کر اب کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئیت اور سعودی عرب سے ایران کی نئی لڑائی شروع ہو سکتی ہے دوستو سیریا کے ریفیوجی کیمپ الہول ریفیوجی کیمپ جس کا نام ہے وہاں پر آپس میں ہی لوگ بھڑ گئے جس بھڑنک میں تین بچے مارے گئے اور کئی مہیلائیں اور مرد بری طرح سے گھائل ہیں دوسری طرف یون نے تالیبان کو جھٹکا دیتے ہوئے اور سیوی دھمکی دے دی ہے کہ اگر تالیبان نے افغان کی مہیلاؤں پر لڑکیوں پر پابندی لگائی سکول ایڈیوکیشن بند کر دیا تو سائی دنیا ہی افغانستان سے مو پھیر لے گی اس کے بعد تالیبان کو ماننے تا دینے والی بات کبھی بھی تالیبان کی دماغ میں نہیں آنی چاہیے دوستو ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پہلے آپ کو ثبوت دکھا دوں دریوٹرز پر ایک خبر آ چکی ہے آپ کو بتا دوں کہ چین خود چین کے اندر میٹنگ کرنے والا ہے جس میٹنگ کے اندر وہ تالیبان کو بلائے گا ایران کو بلائے گا پاکستان تاجکستان عزبکستان اور خود چین بھی اس میں شامیل ہوگا اس میٹنگ میں آپ کو بتا دوں کہ کئی مدد پر بات چیت کی جائے گی اور تالیبان کے ساتھ اپنے رشتے کو نورمل کیا جائے گا تالیبان کو اس میں بہت ساری سوگات مل سکتی ہے کیونکہ چین کا جھکاپ تالیبان کی طرف زیادہ ہے کہ یہ جا رہا ہے کہ امریکہ بھی جائے گا لیکن اس میٹنگ کے ختم ہونے کے بعد سیپریٹ میٹنگ کرنے کے لیے وہ چین جائے گا اس کے ساتھ امریکہ نے ایک بہترین قانون بنا دیا ہے ہیٹ کرائیم نیم کا ایک قانون بنا دیا ہے جس کا اولنگن ہمیشہ بھارت میں آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں لنچنگ جی ہاں جو لنچنگ کی جاتی ہے ایک بھیڑ آ کر کسی کو بھی مار دیتی ہے چاہے وہ رنگ روپ پر چاہے کسی کالے ہونے پر چاہے کسی کے گوڑے ہونے پر چاہے اس کے دھرم کے ادھار پر یا کسی جاتی کے ادھار پر مار دیا جاتا ہے اس کے خلاف بھارت کو قانون بنانا چاہیے تھا لیکن قانون امریکہ نے بنا دیا ہے جس کی تعریف ساری دنیا میں ہو رہی ہے لیکن مسئے کی بات یہ ہے کہ ایسا قانون بھارت میں نہیں بن سکتا ہے ورنہ بی جے پی پارٹی مضبوط کیسے ہوگی دوستو اس کے ساتھ آپ کو دادو کی ورلڈ ٹورزم دو آزار اکیس کی ریپورٹ کے آدھار کی سب سے بہترین خبر آئی ہے کہ ترکی دنیا میں گھومنے اور ٹورزم کے معاملے میں چوتھے نمبر پر آ چکا ہے یعنی اوپر آ چکا ہے پہلے نمبر پر فرانس ہے اور چوتھے نمبر پر ترکی میکسی کو دوسرے پر اس پہ ان تیسرے پر چوتھے پر ترکی ہے پانچے پر اٹلی اس کے بعد یو ایس اس کے بعد گریس اس کے بعد آسٹرییا اس کے بعد جرمنی اس کے بعد کروٹرییا ٹوٹل دس لسٹ شامل ہوتی ہے دس سے گیارویں نہیں ہوتی تو بھارت اور پاکستان والے اپنے اپنے دیش کو نہ دھونے جھنڈ ہو جائے گی کجب بھی جتی ہے بہرحال دوستو اس کے ساتھ ترکی کے پریزیڈنڈ رجب طیب اردوگان اوزبکستان پہنچے جن کا سواگت شاہی انداز میں اوزبکستان میں کیا گیا جو دیکھنے لائک ہے آئیے دیکھتے ہیں وہ ریپورٹ موسیقی دوستو اوزبکستان اور ترکی کے بیچ میٹنگ کے دوران ترکی نے کہا کہ اوزبکستان کو سب سے پہلے مانتہ دینے والا خود ترکی تھا اب ترکی اوزبکستان سے دس بلین ڈالر کے ڈیل کر چکا ہے رجب طیب اردوگان نے کہا کہ پچھلے سال سے اب تک بہتر پرتیشت اوزبکستان اور ترکی کے بیچ کا بزنس بڑا ہے اسے کے ساتھ ترکی نے کہا کہ ہم دونوں دیش ایک دوسرے اپنی لینگویج دھرم پیار محبت دوستی ان سبھی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہوئے رشتوں کو مضبوط کریں گے دوستو اس پوری ریپورٹ پر آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھے گا ریپورٹ کو شیئر کیجئے میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ہاں رضا گناتی جہیں دوستو یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے بہت ہماری مدد کری ہے اور ان سبھی کا تہے دل سے شکریہ اور آپ سے امیر ہے کہ اسی طرح سے آپ اپنے دعاوں میں اور اپنے ساتھ میں ہمیں یاد رکھیں گے موسیقی موسیقی موسیقی